محمد رفی ایک صدی کے فنکار ہوئے ہیں کہ جنہوں نے سات ہزار سے زائد گانے گا کر آپ نے آپ کو تاریخ میں عمل کر دیا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب محمد رفی نے گانا نہ گانے کا اعلان کر دیا جسے پورے ہندوستان میں شور ماچ اٹھا ان کے چہنے والوں نے اتجاج کرنا شروع کر دیا محمد رفی کا یہ فیصلہ کیا تھا وہ کیا واقعہ پیش آیا جس کے بعد محمد رفی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گانے نہیں گائیں گے یہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے برخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا یہ فیصلہ بالکل مفت ہے لیکن آپ کا یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا آپ کو کوئی نہ کوئی نئی انفرمیشن سبق اموز نئی انفرمیشن آپ کو ملے گی فلمی انداز سے محمد رفی کی جو آواز تھی وہ پوری دنیا میں یہ چہنے والے تھے وہ اپنے عروج پر تھے وہ کوئی فلم محمد رفی کی آواز کے بغیر نہیں بن سکتی تھی کوئی اداکار جو تھا وہ محمد رفی کی آواز کے بغیر گانہ ریکارٹ نہیں کرا سکتا تھا محمد رفی کی آواز ہی وہاں فلموں میں کامیابی کی سمانت سمجھی جاتی تھی محمد رفی کے بغیر اگر محمد رفی اس فلم میں گانہ نہیں گا رہے تو وہ فلم چلتی نہیں تھی وہ چلنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی بڑے بڑے ہیرو محمد رفی کی آواز پر گانہ ریکارٹ کروانا اور وہ گانہ ان کے پر کچرائز ہونا اپنا عزاز سمجھتے تھے لیکن محمد رفی کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تب آیا کہ جب محمد رفی اپنے بھائی صدیق رفی کے ساتھ خانہ کعبہ حج کرنے گئے اور جیسے ہی ان کی نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑی اور وہاں پر انہوں نے اپنا مذہبی فریضہ ادا کیا تو انہوں نے اس بات کا اہد کر لیا کہ اب وہ گانے نہیں گائیں گے اسے پہلے محمد رفی بجن بھی گاتے تھے جو ہندووں کے مقدس کے کلمات ہوتے تھے ان کی نظر میں وہ بھی پڑتے تھے مسلمانوں کے لئے وہ نات بھی پڑتے تھے دوسرے جو حقائیات ہوتی تھی وہ بھی پڑتے تھے لیکن جب انہوں نے حج کر لیا تو پھر انہوں نے تحیہ کیا کہ وہ اب بجن نہیں گائیں گے وہاں سے حج کرنے کے بعد محمد رفی واپس آگے تو یہاں پہ ان کو مولویوں نے گھیل دیا اور کہا کہ اب آپ حاجی ہو گئے ہیں تو اب آپ نے گانے بھی نہیں گانے تو محمد رفی نے گانہ گانے بھی چھوڑ دیا اور اس علان کے بعد کہ محمد رفی گانے نہیں گائیں گے صرف نات یا کلام یا حقائیات پڑیں گے پورے ہندوستان میں کھلبلی اور ایک کھلچل مچ گئے لطا نے بھی کہہ دیا کہ اگر محمد رفی بجن نہیں پڑیں گے تو میں نات نہیں پڑوں گی سرحد کی فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی وہ تمام چیزوں سے باہر ہوتا ہے وہ آرٹ اور کلچر کا ہوتا ہے کیونکہ فنکار کے چھنے والے ہر مذہب کے ہوتے ہیں لیکن محمد رفی نے یہ مضبوط احیاء کر دیا تھا کہ نہ وہ اب گانے گائیں گے نہ بجن گائیں گے پھر فننیشنلی جب تمام معاملات کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی فیملی نے سمجھایا ان کے ریلٹیو نے سمجھایا کہ بھئی اب آپ تو کوئی نوکری کرنے سکتے کوئی کاروبار آپ کرتے نہیں ہیں تو آپ کو بس صرف آواز ہی ہے جس سے آپ اپنی روزی روٹی چلا سکتے ہیں تو پھر محمد رفی نے مجبور ہو کر گانے گانے شروع کر دیئے لیکن بعض میں انہوں نے جو ناتیا کلام پڑے جو حقائعات پڑے اور خصوصی طور پر روزوں کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے ان کا ایک جو کلام تھا وہ تمام لوگ سنتے تھے بچے وہ بڑے شوق سے سنتے تھے اس کے بعد انہوں نے حضرت عیوغ رضی اللہ عنہ کا ایک ان کے زندگی کا واقعہ بڑا پرسوز آواز میں انہوں نے رکارٹ کرایا قرآن پاک کی جو واقعات ہیں ان کو انہوں نے رکارٹ کروایا اور اس طرح جو مسلمانوں کے دوسری حقائعات ہیں ان کو بھی رکارٹ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ناتیا کلام پڑے اور ایسے سے ناتیا کلام پڑے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ اُبار دیا اور مسلمانوں کو قریب لے آئے لیکن ہندو بھی ان کی مورتی بناتے تھے اس کی پوجہ کرتے تھے ہندو بھی محمد رفی کی عزت کرتے تھے مسلمان بھی محمد رفی کی عزت کرتے تھے کیونکہ ہندو اور مسلمانوں کے لئے محمد رفی ایک آرٹس تھا جس کی آواز سے ہندو بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے مسلمان بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈے میں جا دوں